موسیقی عذاب سے اگر بچنا چاہ رہا ہے بچنا چاہتا ہے تو اسے ضروری ہے کہ وہ دین اسلام سے اپنا تعلق کو جوڑے دین اسلام سے اپنا تعلق کو مضبوط کرنے کے لئے علم کی نہایت ضرورت ہے بغیر علم کا اسلام کا کوئی عمل خابل قبول نہیں ہوگا اور اس عمل ناقص رہے گا اس عمل کے اندر مضبوط ہی نہیں رہے گی اور خدا نہ خواستہ وہ عمل اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جسے ہم بہت ہی بڑے شوق درشوق سے اگر کرتے ہیں کہیں وہ خیامت کے دن ہمارے مو پر نہ پھیرا جائے نہ مو پر نہ مارا جائے اس لئے عمل سے پہلے علم کی بھی نہایتی ضروری ہے اور علم ایسا ہی نہیں حاصل ہوتا ضروری ہے علم کے لئے زانہ تلامز بیٹھ کر سیکھا جائے اور الحمدللہ میں اس مسجد کے مسلیوں سے گزارش کروں گا اس مسجد کے اطراف رہنے والوں سے گزارش کروں گا ہم لوگوں کو بھی ایسے مجالس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ایسے مجالس سے ہم لوگوں کو بھی بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں گجشتہ دوہزار انیس کے آخر سے یعنی دوہزار کے بیس شروع سے ہی ایسا فتنہ ہمارے اوپر آ چکا ہے کرونا کے نام پر اور دیگر مختلف فتنے جس کے نتیجے میں بے شمار امواد ہم اپنے آنکوں سے دیکھے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے خریب کی رشیہ داروں کو بھی دفنانے پر مجبور تھے ان کے لاشوں کو دیکھنے پر بھی قاسر تھے تو ایسے فتنے ایسے حالات ہمارے اس دور میں پیدا ہو چکے ہیں ایسے تمام فتنوں سے اگر ہم بچنا ہے ہم تین اسلام کا علم سیکھنا ہے ہم مسجد سے ہمارا تعلق کو جوڑنا ہے مضبور سے مسجد کے ساتھ ہم رشتہ اگر خائم کریں گے تو انشاءاللہ اسلام کے ہم ایک بہترین سپاہی مانے جائیں گے اسلام کے ایک بہترین خدمت گزار مانے جائیں گے اور اس وقت دنیا میں اسلام جو مختلف قسم کے اخوام غائر ہے غائر لوگ جو ہے جو اسلام کے طرف جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ ہمارے بدعمالیوں کے وجہ سے اٹھا رہے ہیں تو ایسے صورت میں ہمیں ضرورت ہے ہم وہ عمل کرے جس سے اللہ راضی ہو ہم وہ عمل کرے جس سے ہمارا غیر دیکھ کر ہم سے متاثر ہو کر اس کے دینوں میں اگنے والے تمام غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے اور وہ اسلام کا خریب ہو جائے اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ خَوْلًا مِّمَّنْ دُعْ إِلَى اللَّهِ وَأَمِلَ سَوْلِحًا وَخَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس آدمی کی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے طرف بلائے اور نیک عامال کرے اور کہے میں مسلمان ہوں یعنی لوگوں کے سامنے بتا دے تو جس مسلمان سے جلتا ہے تو جس مسلمان سے بارے میں بد زن رکھتا ہے تو جس مسلمان کے بارے میں غلط خیال غلط افقار کے شکار ہے وہ مسلمان میں نہیں ہوں میں صحیح مسلمان ہوں شانتی امن پیار اور محبت اور بھائی چارکی دعوت دینے والا مسلمان ہوں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹانے والا مسلمان ہوں یہ ثوبت ہمارے عمل سے ہونا چاہیے قرآن کریم کی اس آیت کا یہی مطلوب ہے تو تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اس فتنوں کے دور میں لگ بھگ ہندوستان ہی نہیں بلکر دنیا بھر کے دھئی ہزار سے زیادہ علماء اکرام یہ دو ہزار بیس اور اکیس کے اندر انتخال کر چکے ہیں بہت سارے ایسے علماء جن کو اس مسجد اقصہ میں لانے کے لیے ان کی ملاقات میں ان سے باتچیت ہو چکی تھی مل صاحب آپ ہمارا ایک چھوٹا سا بستی مسجد اقصہ آزاد نگر ضرور آنا وعدہ بھی کر چکے تھے لیکن ایسے حالات آ چکے ہیں وہ لوگ اس دنیا سے چل چکے ڈاکٹر آرکے نور محمد جو ہمارے استاد تھے ابھی کچھ ایسے لوگ تو باقی ہے اور دوسرے ایسے علماء موجود تھے جو یہاں آنے کے خواہش مند تھے لیکن دنیا میں نہیں چل بتانے کے مقصد علماء جو ہے ختم ہوتے جا رہے ہیں بخاری کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیامت کے خریب علم اٹھائے جائے گا اور علم اٹھانے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ختم ہو جائے گا بلکر علماء کی موت ہوگی تو اتنا کثیر تعداد میں علماء چلے جا رہے ہیں اور ایسے بھی حالات آئیں گے ہمیں نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا آج بھی ایسے علاقے آپ دیکھتے ہیں وارسا فیس بک وغیرہ مختلف علاقوں میں ہمارا تلنگانہ الحمدللہ امن و شانتی کا گہوارہ ہے ابھی بھی باقی ہے لیکن بہت سارے علاقوں میں آج بھی لوگ پرشان ہیں تو بتانے کے مقصد لبِ لباب میرا یہی ہے میرے بھائیو ہمارے پاس مکمل آزادی ہے ہمارے پاس مکمل ہر طرح کا سکون اور شانتی امن پیار محبت بھائی چارہ ہے ایسے صورت میں ہم مسلمان اگر مزید سے رشتہ توڑے ایسے صورت میں ہم مسلمان دین علم سے دور رہے ایسے صورت میں ہم مسلمان اجتماعات میں علمی پروگراموں میں دور رہے پھر یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہیں اللہ اس وجہ سے بھی ہمارے اوپر عذاب نہ نازل نہ کر دے اس لئے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا جب کبھی بھی علم کی بات مجالس کی بات دین کی بات پروگراموں کی بات اجتماعات کی بات آپ کے کان میں پڑے تو آپ کو چاہیے ذوخ در ذوخ کے ساتھ وہاں حاضر ہو جائے چاہے انفرادی دعوت ملے نہ ملے آپ کی کان میں آواز آ گئے تو آپ آ جائیے کیونکہ آپ وہ خوش نصیب ہے آپ کے لئے مچھلیاں دعا کریں گے آپ وہ خوش نصیب ہے آپ کے لئے چونٹیاں دعا کریں گے آپ وہ خوش نصیب ہے آپ کے لئے زمین اور آسمان کے درمیان میں تمام فرشتے دعا کریں گے آپ کے لئے ساتھ و آسمان کے اوپر رہنے والے فرشتے دعا کریں گے آپ وہ خوش نصیب ہے جو حج کا برابر کا ثواب حاصل کریں گے آپ وہ خوش نصیب ہیں فرشتوں کی مجلس میں آپ کے اوپر فرشتوں کی پرین ڈھاک کر اور جب آپ ایسے مجلسے نکل جاتے ہیں فرشتے کہیں گے کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہیں معاف کر دئیے گئے اتنا خوش نصیب حضرات ہیں آپ لوگ جو ایسے اجتماعات میں آتے ہیں